اسلام علیکم پروپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں مصدلفہ مریم اور سب سے پہلے پروپرٹی ہیڈلائن سی ٹی اے کا ٹینٹھ ایونیو پروجیک وزارت دفاع کے حوالے نہ کرنے کا فیصلہ کراچی شہر میں پانچ اشاریہ سات ارب دس کروڑ روپے کے میگا ترکیاتی منصوبے مکمل دیگر پر پیش رف جاری ہے لاہور ہائی کورٹ کا راوی ریور اربن ڈیولپنٹ آتھارٹی سے جبری ارازی کے حصور پر وضاحت طلب ڈی اچے پشاور اور میزان بینک کا ہوم فنانس کی سہولت کے لیے معاہدہ اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیپٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی نے ٹینٹھ ایونیو پروجیک وزارت دفاع کے حوالے کرنے کے اپنے پہلے پیسے کو تبدیل کر دیا اور اسے خود ہی مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیرعالہ سین سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے کراچی میں پانچ ارب اٹھتر کروڑ روپے کے بیس میگا پروجیک شروع کیے جن میں سے دس منصوبوں کی مالیت تین ارب اسی کروڑ روپے ہے اور ایک ارب اٹھتر کروڑ روپے کی لاغت والے باقی دس منصوبے مالی سال کے احتتام تک مکمل ہو جائیں گے لاہور ہائی کوٹ نے راوی ریور فرنڈ اربن ڈیولپمنٹ پروجیک کے حوالے سے اپنے سٹری آرڈرز کی مبینہ خلاف ورزیوں پر ناراض کی کا اظہار کیا ہے اور راوی اربن ڈیولپمنٹ آثورٹی سے وضاحت طلب کی ہے کہ پروجیک ایریا میں زمینداروں کے اراضی پر کس بنیاد پر قبضہ کیا جا رہا ہے ڈی ایچ اے پشاور اور میزان بینک لیمیٹیٹ کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا ہے اور اب وہ گھر کی تعمیر کے لیے کسٹمرز کو مالی سہولت فراہم کر رہا ہے دلچسپی رکھنے والے سارفین میزان بینک کی کسی بھی برانس سے درخواست دے سکتے ہیں پروپرٹی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تک تک کے لیے اللہ حافظ